یہ جو عمر ہے آپ کی اس عمر میں آپ نے سب سے زیادہ ججبہ ہوگا سب سے زیادہ برین سینس ہوگے سب سے زیادہ بال ہوں گے کچھ سالوں بعد ججبہ بھی کم ہو جائے گا بال بھی کم ہو جائیں گے برین سینس بھی کم ہو جائیں گے سو یہ جو موقع آپ کو جنگی نے دیا ہے یہ جو تھرسول پر آپ ہیں آپ لوگوں کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جیسی آپ کی سوچ ہے جو آپ کے دل میں آئے جنگی بر صرف وہ ہی کیجئے گا کیونکہ جب آپ میری عمر کے ہوں گے یا آپ نے ماں باپ کی عمر کے ہوں گے آپ نے ٹیچرز کی عمر کے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی رگریٹ رہی جاتی ہے کہ میں نے وہ کیوں نہیں کیا تو ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیس جو دل میں آئے اس عمر میں ضرور کیجئے گا میرے جو انگل تھے میں نے جیسے پتایا کہ بہت پڑی لکھے تھے تو انہوں نے بہت گریب بھی تھے ان کو کبھی کوئی نوکر بھی نہیں ملی ہارلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو بھی بیزنیس انہوں نے شروع کیا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ فیلر ہی رہے اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جن میں دن پر اپنی کوئی پورانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے تو پہلی پورانی چیز اور جو بہت بڑا چڑھا کر اردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کر مجھے امپریس کرتے تھے کہ بہت اچھا پریزنٹ دیا ہے مجھ کو پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ انہوں نے مجھے سترنج کا سیٹ دیا تھا ٹوٹا پوٹا سا وہ سترنج ہر روچ کھیلتے تھے ہنوان مندیر کے جو ہیڈ فریس تھے پنڈیت تھے ان کے ساتھ رات کو جا کر میری انکل سترنج کھیلتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ سترنج سے آپ جنگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ کوپریسن اور ساتھ ملجھل کر کام کیسے کرنا ہے دوسری یہ کہ جنگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں جو بونس ہوتے ہیں جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ عجت کرنا جنگی کے اندر کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ جندگی میں کام آتا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آخری بات سترنج یہ سکھاتی ہیں ہن کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے جیسے ایرانی سے لگاؤ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسے بھی سیکرپائس کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ ایک ٹائپ رائٹر دیئے تھا آج کے جمانے میں کسی کو بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پر جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کے ساتھ لگتا ہے اب سب کمپیٹر پر کام کرتا ہے تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر گلت لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے ہم گلتی نہیں کر سکتے اور ٹائپ رائٹس یوز کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لیے کبھی انگلی فز جاتی بھی اس کی ٹکیز کے بیچ میں مگر بہت مہنت سے بہت دیلیجنس سے کام کرنا پڑتا تھا تو جب میں اس میں ٹائپنگ سیکھا سکول میں آرٹس کرتے وقت تو جو بھی کم آپ جندگی میں کریں اس کو دیلیجنس سے کریں ایسے کریں کہ کوئی گلتی نہ ہوں اپنا پورا دماغ لگا کر کریں سوچ سمجھ کر کریں ایسے کریں کہ یہ کام آپ کی جندگی کا سب سے پہلا کام ہے اور اس کے بعد ساعدہ آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا اور ساعدہ یہ کام آپ کی جندگی کا آگری کام ہو اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا سو دو ایٹ ویڈ تکینڈ اوپ ٹیلیجنس ہی